اسلام علیکم جی ابھی اڈیالا جل جا رہے ہیں الکادر ٹرس کیس کی اڈیالا جل میں سمات ہے اور میں آپ کو واضح بتانا چاہوں کہ الکادر ٹرس کیس میں جیس صاحب جو ہیں وہ سزا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں جیس صاحب نے دوران سمات یہ کہا کہ جو پوائنٹس آپ یہاں اٹھا رہے ہیں یعنی بریت کی درخواست کی اوپر جب بحث ہو رہی تھی پورو نے کہا کہ وہ آپ ہائی کورٹ میں اٹھائیے گا تو جس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح انہیں کیسے پتا کہ اپیل میں جانا ہے انہیں کیسے پتا کہ سزا ہونی ہے کیونکہ وہ ڈیسائیڈ انہوں نے کیا اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ پوائنٹس آپ اپیل میں اٹھائیے گا الکادر ٹرس کیس کی بات کی جائے تو نہ خان صاحب نے نہ بی بی صاحبہ نے کوئی فائنانشل منیفٹ لیا نہ ہی کوئی انہوں نے کوئی گین اس سے حاصل کیا تو یہ کیس کس چیز کا بنایا گیا الکادر ٹرس ایک ٹرس ہے جس میں وہ دونوں ٹرسٹی ہیں اور پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے جو کہ حکومت پاکستان کو جا چکے ہیں جہاں تک بات ہے کابینہ کے ڈیسیجن کی کہ کابینہ میں یہ ڈیسیجن ایسے کیا گیا کابینہ کے ڈیسیجن جو نیب ترامیم نہیں آئی ہے اس کے مطابق استثنہ حاصل ہے کابینہ کے ڈیسیجنز کو لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کا فیصلہ آ چکا ہے پاکستان میں کسی اور کا کوئی کیس نہیں چل رہا سوائے عمران خان صاحب اور بی بی سیبہ کے تمام کے کیسز بند ہیں نواز شریف ہوں زرداری ہوں کوئی ہو تو یہ سارے مافیا کے کیسز بند ہیں لیکن خان صاحب کا کیس اب بھی جاری ہے یہ شور مچایا جا رہا تھا کہ خان صاحب نے ادھر درخواست دی ہوئی تھی ادھر اگر درخواست جو ہے حکومت کی بھی ایکسیپٹ ہوتی ہے تو خان صاحب کو فیدہ ہوگا یہ کون سے فیدہ ہے حلقادر ٹرس کیس جاری ہے کوئی بند نہیں ہوا اور جان تو شکانہ کیس کی بات ہے تو شکانہ کیس بھی نیپ سے اٹا کر ایف آئی اے کے تحت جو ہے انڈر جو ہے وہ چلانا شروع کر دیا تو یہ ساری چیزیں ہیں آج ہم جا رہے ہیں کل بھی جان بوجھ کر پابندی لگائی گی گیٹ پر اب دیکھتے ہیں آج کیا کرتے ہیں وجہ صرف یہ ہے کہ آپ باہر نکل کر میڈیا سے بات نہ کریں ہائی کورٹ کے کمیشن جو پوائنٹ کیا گیا تھا اس سے بھی میں نے کال کروائی تھی آج پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بہت شکریہ